The Last Lion ایک شاندار فلم ہے جسے ایک دلچسپ اور ڈرامیٹک اسٹوری کے ساتھ کالپنک روپ سے بنایا اور نیرٹ کیا گیا ہے جس میں لائف کے بروٹیلٹی کو اس کے میکسیمم ایکسٹینٹ تک دکھایا گیا ہے اس ڈاکیمنٹری کو دیکھنے کے بعد ظاہر ہے آپ کا بھی نظریہ بدل جائے گا اور ایز ای ہیومن ہماری لائف کس حد تک ایزی ہے ان جانوروں کی طلعہ میں وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا میں بچپن سے ہی ایک اینیمل لور رہا ہوں اور ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں لیکن The Last Lions ڈاکیمنٹری مووی دیکھنے کے بعد میں اب انہیں ایک الگ نظریہ سے دیکھتا ہوں جب بھی میں کسی جانور کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں مجھے صرف ایک جانور نظر نہیں آتا ہے بلکہ ایک دوست ایک سول جس کے پاس ایموشنز ہے پر وہ بول نہیں سکتا اینیوے ہم سب ہی جانتے ہیں ایک ماں کا پیار دنیا میں سب سے شٹرونگ اور پیور فیلنگ ہے ایک ماں ہی ہوتی ہے جو اپنے بچوں سے انکنڈیشنلی پیار کرتی ہے حالانکہ ایک ماں کے لیے اپنے بچوں کو کھونے سے زیادہ دردنا کچھ نہیں ہوتا بھلے ہی وہ ماں ایک شیرنی ہو اور وہ بچہ ایک کب ہو ہماری طرح ان کے بھی ایموشنز ہوتے ہیں اور ہمیں اس چیز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے دہ لاشٹ لائنس ایک نیشنل جیوگرافک ڈاکیمنٹری ہے جسے آج میں ایکسپیلنٹ کرنے والا ہوں یہ ڈاکیمنٹری ریال لائف اسٹوری پر بیشت ہے جس میں نیچر کی بیوٹی کے ساتھ ساتھ اس کی کرویلٹی کو بھی اچھے سے دکھایا گیا ہے کہانی ہے ایک شیرنی کی جو اپنے کبز کو کس طرح دشمن پرائیڈ سے بچانے کے لیے انہیں جیویت رکھنے کے لیے شٹرگل کرتی ہے جسے دیکھ آپ بھی ایموشنل ہو جائیں گے بنے رہیے گا ویڈیو کے اردھے تک اور مجھے اسٹرگرام میں فالو ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا مد بھولیے گا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں The Last Lions ڈاکیومنٹری سال دوہزار گیارہ میں آئی تھی جسے ڈیریکٹ کیا ہے ڈیریکٹ جوبٹ نے اور نیرٹ کیا ہے جیرمی آئرنس نے پچاس سال پہلے ایفریکہ میں ان شیروں کی سنکھیاں چار لاکھ پچاس ہزار تھی جو مانویے گتی ویڈیوں کی وجہ سے گھٹ کر بیس ہزار ہو گئے ہیں اس کے باوجود بھی ایفریکہ کے اسی سرزمی پر ہم نے کئی لائنس اور ان کے کوئلیشن کے بارے میں جانا ان کی کہانی کافی دلچسپ تو ہوتی ہی ہے سانت ہی وائلنٹ اور ٹرو ہوتی ہے ایسی ہی سٹوری ہے اس شیرنی کی جو فلحال پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے اور جنگل کے اندھیرے سائے میں اپنے کنگ اور میٹ کی تلاش کر رہی ہے یہ ایک بینا پرائیڈ کے لون لائنس ہے پر اس کے پاس اس کا کنگ ہے اس کا سانت ہی اس کا رکھ والا اور اس کے ہونے والے کبز کا پتہ دونوں آپس میں مل کر پورٹس والا کی اس زمین پر اپنے ایک نئے پرائیڈ کی شروعات کرنے والے ہیں پر چاروں طرف دشمن کی دہار دھیرے دھیرے نزدیک آتے جا رہا ہے اتر سے لائنس اس علاقے میں آپ پہنچے ہیں جنہیں ایفریکہ کے لوکل ویلیجرز نورت سے خدیڑ کر بھگا دیئے ہیں اور یہ رائیولز اس ٹیرٹری کو جیتنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہیں ایسے میں اس مل لائن کے پاس لڑنے کے سوائے اور کوئی چارہ نہیں بچا ہے اپنی ٹیرٹری کو اور اپنی میٹ کو بچانے کے لیے اسے ہر حال میں لڑنا ہوگا اور اس لڑائی کے ساتھ ہی اس علاقے میں آنے والے بلڈ لائنڈ کا بھوش تیہ ہو جائے گا لڑائی میں ہارنے کے بعد یہ شیرنی چھپ گئی تھی اور خود کو ہیل کر رہی تھی کیونکہ اس کے شولڈر پر گہرا گھاؤ ہو گیا تھا اب وہ واپس باہر نکلی ہے اپنی میٹ کو تلاشنے اور جب تک وہ اسے ڈھونڈ نہیں لیتی ہے تب تک اپنے ہی زمین پر ایک بھگوڑی کی طرح رہنا ہوگا وہ لگاتار دہارتی ہے پر اس کے دہار کا کوئی جواب نہیں مل رہا ہے اتنے دنوں میں وہ بھی ریکاور ہو چکا ہوگا اسے اس دہار کا جواب دینا چاہیے فائنلی وہ اسے ڈھونڈ لیتی ہے لیکن اس کے زخم کافی گہرے ہیں اور وہ کمزور اور بڑا ہو چکا ہے اب اس کا راج ختم ہونے والا ہے ادھر شیرنی کے پاس اب دو راستے ہیں یا تو اپنے آپ کو ان نئے شیروں کے حوالے کر دے یا اس علاقے کو چھوڑ کر ہمیشہ کیلئے چلے جائے اس نے دوسرا راستہ اپنایا اور اس علاقے سے دور جانے لگی اس نے ایک سیکرٹ چھپا کر رکھا ہے اور وہ سیکرٹ ہے یہ کبز جو اب اس کے جینے کا اقلوتا سہارا ہے جسے ہر حال میں پروٹیکٹ کر کے رکھنا ہوگا لیکن ابھی ابھی ٹیلٹری پر کبزہ جمانے والے شیر اس کے گند کا پیچھا کر رہے ہیں ایسے میں پیچھے مڑ کر دیکھنا ناممکن ہے اور پرائیڈ کی شیرنیاں اس شیرنی کو پسچم کی طرف جانے سے روک رہی ہے اور اس پرائیڈ کو لیٹ کر رہی ہے سلور آئی اور اس کی یہ حالت اسی شیرنی نے کی ہے پچھلے بیٹل میں جسے وہ کبھی نہیں بھولے گی وہ اس شیرنی کا گند کا پیچھا کر رہی ہے ادھر کڑکتی بجلی کی وجہ سے جھاڑیوں میں آگ لگیا ہے جس کی وجہ سے شیرنی فس چکی ہے نورت میں ویلیجرز اور لوکلز ہیں اور ساؤت میں دہکتی آگ شیرنی کے پاس تین کبز ہیں جس میں سے میل کپ تھوڑا سلو ہے اور باقی دونوں سے کمزور بھی اور اس پر ہمیشہ کھو جانے کا خطرہ بنا رہتا ہے اسی لیے اسے بچانے کیلئے شیرنی بھاگ کر جاتی ہے اور اسے بچا لیتی ہے اور آج سے یہ شیرنی بن جاتی ہے مارڈی ٹاؤ یعنی مدر آف لائنز جو اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے ہر قیمت پر لیکن مارڈی ٹاؤ جانتی ہے پرائیڈ اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائے گا اسی لیے اسے آگے بڑھتے رہنا ہوگا پر آگے ندی ہے جسے کبز کے ساتھ پار کرنا چنوٹی بھرا کام ہے اور پیچھے اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ میل لائنز ہے جو اس کے کبز کو مار ڈالیں گے اسی لیے وہ ہمت کر کے پانی میں اتر جاتی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے کبز بھی آنے لگتے ہیں پر تیسری کب اسے پانی سے ڈر لگتا ہے اور اپنے ماں سے پیچھے چھوڑ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد وہ ہمت کر کے پانی میں اتر تو جاتی ہے پر تب تک دیر ہو چکا ہوتا ہے مارڈی ٹاؤ انتظار کرتی ہے پھر سمجھ جاتی ہے فرش ٹائم مارڈی ٹاؤ ایز اے پروٹیکٹر ناکام ثابت ہوئی اب وہ آگے بڑھ چکی ہے ایک اونیشچید بھاوشی کی طرف اس کے دو کبز کے ساتھ ایک میل اور دوسری فی میل ایک سنسان علاقے میں جو چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے جسے ڈوبا کہتے ہیں جو اوکا وانگو ٹیلٹا کے منڈل میں استحت ہے کئی ویکس گزر گئے آس پاس کوئی شیر نظر نہیں آیا فیلحال کے لیے یہ سرکچت ہے پر مارڈی ٹاؤ کو شکار کرنا ہوگا اور کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہوگا جس سے اس کے قبض اپنے جیون کا پہلا سال گزار لے تاکہ بعد میں وہ خود کے بل پر کھڑے ہو سکے اور ایک لون مدر ہونے کے ناتے اسے اپنی پوری انرجی اور انٹیلیجنس کا استعمال کرنا ہوگا جنگل میں آگ لگنے اور ہیومن سیٹلمنٹ کی وجہ سے نورت سے دوسرے جانور اس علاقے میں آ پہنچے جہاں مارڈی ٹاؤ رہ رہی ہے ڈوبا اب بدلنے والا ہے یہاں اب شکار کی کمی نہیں ہوگی پر یہ ایفریقہ کے سب سے خطرنا جانوروں میں سے ایک ہے ان کی شارپ ہورن اور بور گرشن بڑی پرفیکٹ ویپن کے طرح کام کرتا ہے اور ان کی اتنی بڑی زنکھیاں انہیں کافی کانفیڈنس دیتا ہے جسے لیٹ کر رہا ہے ان کا ہیٹ دو اسکار فیز بل جس کا وزن لگ بگ ایک ٹنگا ہے اور ان بافیلوز کے آنے سے مارڈی ٹاؤ کو شکار تو مل جائے گا پر خطرہ بھی بہت ہے انہیں لائنز کی گند پسند نہیں اور بینا کسی ہیزیٹیشن کے یہ اٹیک کر دیتے ہیں سمیے کے ساتھ وہ ایکسپٹ ہوتے جا رہی ہے ان بافیلوز کی کمزوری پکڑنے میں اور وہ سمجھ چکی ہے ان کی کمزوری کیا ہے اور وہ کمزوری ہے بافیلو کاف جسے دیکھ مارڈی ٹاؤ کے بھیتر دبا ہنٹر باہر آنے کو بیتاب ہونے لگتا ہے رات کا فائدہ اٹھا کر وہ شکار پر نکلتی ہے بڑے بڑے گھاسوں کے بیچ وہ ایک گھوشٹ کی طرح چھپ رہی ہے اور موقع دیکھ کر ایک کاف پر حملہ کر دیتی ہے لیکن بافیلو مدر وہاں پہنچ جاتی ہے اب دو ماں اپنے بچوں کے بھوشی کے لیے لڑ رہی ہے ایک ماں اٹیک کو روک رہی ہے تو دوسری اٹیک کو دو گنا کر رہی ہے بس ایک جان لیوہ حملہ اور کام تمام صرف اس کے کمز کو بھوجنگ مل جائے گا پر ماں جی ٹاؤ ناکام ثابت ہوتی ہے کبز کو کچھ سمیں اور پھوکے رہنا ہوگا